بریکنگ نیوز آپ کو دیں بھارت کی جانب سے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز نے بلا اشتیال فائرنگ کی ہے جس سے دو شہری شہید ہو گئے ہیں جبکہ بچے سمیں تین افراد زخمی بھی ہوئے ہیں بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں بھارت کی جانب سے ایک بار پھر بلا اشتیال فائرنگ کی گئی ہے اور اس فائرنگ میں دو شہری شہید ہو گئے ہیں اسی بارے میں ہم بات کریں گے جی این این کے نمائندے اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز پہلے ہی لائن آف کنٹرول پر رہنے والے شہری بنکرز میں جانے پر مجبور ہیں مزید جو ہے وہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں بھارت باز نہیں آ رہا بھارت کی جانب سے مسلسل اشتحال انگیزی کی جانبی ہے سلمان اور آئی ایس پی آر نے ہم سے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا ہے کہ آج بھارتی فوج کی جانب سے نکرن سیکسر میں ایک بات ہے دلائے اشتحال فائرنگ کی گئی خاص طور پر ٹرگٹ کیا گیا سیویلی روابادیوں کو جس کے نتیجے میں دو شہری جا شہید میں جبکہ ایک بچے سے میں تین افراد رکھنی ہو گئے جنہیں بہا سے نکال کر قریب کے سی ایمہ چاوستے پر میں داخل کرا دیا گیا ان کا علاج جانی ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں تین گھر بھی جل گئے ہیں اور ان گھروں کو اب دوبارہ سے تعمیر کرنا پڑے گا ہم ناظرین کو یہ لی بتاتے چلیں کہ آج اس ایشو کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ممتاز باکسر ہیں آلی شہریت افتا انہوں نے بھی لائن اپ کرتا ہے بہت شکریہ آپ کے جانب